ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا نے مشرق وستہ میں دائش کے خلاف آپریشن میں توسی کر دی فیصلہ دائش کی شکست کے تین سال بعد کیا گیا کنیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کنیڈین حکومت ویکسینیشن میں تیزی کے لیے پور ازم وزیر آزم کی شہریوں کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت کہتے ہیں کہ کنیڈین عوام کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن ہاں سے نہ چھوڑیں کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ٹورنٹو میں سکولوں کی بندش کا خطرہ منڈلانے لگا بریٹش کولمبیا میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری کورونا وارث سے ایک دن میں بارہ ہزار سے زائد اموات مالک وارث سے مزید پانچ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو گئے بھارت سے شادی کی پیشکش پر ہمایو سعید کا رد عمل بھارتی خاتون نے ہمایو سعید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی ہمایو سعید کہتے ہیں کہ شادی کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر لوگ ملیں گے کورونا کی نئی لہر کے سبب بولی ووڈ میں اور بو روپے داؤ پر لگ گئے کورونا وارث کی وجہ سے تیز ترین دنیا ایک دم سے تھمسی گئی ہے کورونا کی تیسری لہر نے سب کچھ تحس نحس کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com ویلکم بیک کینیڈا نے مشرق وستہ میں دائش کے خلاف اپنے مشن میں مزید ایک سال کی توسی کر دی ہے مزید اصلا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے مشرق وستہ میں دائش کے خلاف اپنے مشن میں مزید ایک سال کی توسی کر دی ہے کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ مشرق وستہ میں دائش کی شکست کے تین سال کے بعد کیا گیا ہے لیبنر حکومت نے دائش کی باقیات کے خلاف چاری لڑائی میں کینیڈا کی فوج کی شراکت میں غیر معمولی توسی کی منظوری دی ہے کینیڈین وزیر دفاع ہرجی سجن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سات سالہ مہم کو توسی دینے کا اعلان کیا جسے آپریشن ایمپیکٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے عراق، اردن اور لبنان کی فوجی صلاحیت کو مزید تقویت دینے کی بین الاقوامی کوششوں میں ایک سال مزید کینیڈا کے فوجیوں کی شمولیت نظر آئے گی سجن کا کہنا تھا کہ کینیڈا دنیا بھر میں ملٹی نیشنل آپریشنز میں قابل اعتماد شراکت دار رہے گا آپریشن ایمپیکٹ کی تجدید کرتے ہوئے ہم عالمی اتحاد میں اپنے نیٹو اتحادیوں اور شراکت داروں کے لیے کینیڈا کی حمایت کو تقویت دے رہے ہیں اور مشرق کے وسطہ میں اپنے اہم کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے شہریوں کو کرونا کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی ہے کنیڈین حکومت ویکسینیشن میں مزید تیزی لانے کیلئے پرعظم ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے شہریوں کو کرونا کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی ہے کنیڈین حکومت ویکسینیشن میں مزید تیزی لانے کیلئے پرعظم ہے فائزل کی جانب سے جون میں کینیڈا میں پچانس لاکھ مزید ویکسین کی خوراکیں بھیجی جائیں گی اور آسٹرازینیکہ جون کے آخر میں چار اشاریہ چار میلین خوراکیں بھیجے گی تاہم آکسفورڈ آسٹرازینیکہ ویکسین سے خون جمنے کی شکایات سامنے آنے کے بعد حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ وہ پچپن سال سے کم عمر افراد کے لیے اسے استعمال نہ کریں ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب وبا کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے اور ویکسینز کی پرہمی تیزی اور پرہوانی سے شروع ہو رہی ہیں تب ایسے میں کرونا کی مختلف حالتیں زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں کینیڈین عوام کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کوویڈ نائنٹین ملک کے بہت سارے حصوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کی مختلف اقسام زیادہ خطرناک ہے ڈاکٹر تریسا ٹام کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے اسپتالوں میں داخل ہونے کی شرحہ 6 فیصد بڑھ چکی ہے اور جن مریضوں کو اہم نگداشت کی ضرورت ہے ان میں 14 فیصد اضافہ ہوا ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کا کہنا ہے کہ ان کی کابینہ جلد ہی کرونا کی بڑھتی صورتحال پر بات کرے گی جس کے تحت نئی پابندیاں لاغو کرنے کی ضرورت ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کا کہنا ہے کہ ان کی کابینہ جلد ہی کرونا کی بڑھتی صورتحال پر بات کریں گی جس کے تحت نئی پابندیاں لاغو کرنے کی ضرورت ہوگی شہری ایسٹر سے مطالق منصوبے نہ بنائیں اور کرونا سے بچاؤ کی ہدایات پر عمل کریں صوبے میں منگل کے روز فروری کے بعد سے سب سے زیادہ کرونا کیسز سامنے آئے ہیں ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ میں جس صورتحال کو دیکھ رہا ہوں مریضوں کی تعداد بڑھ دی جا رہی ہے اس سے میں بہت فکرمن ہوں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاک فورڈ نے کہا کہ وہ آئی سی ایو کی صلاحیت کو بچانے کے لیے لاکڈاؤن لگانے میں ہچکچاہت محسوس نہیں کریں گے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اسپطالوں میں مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ دی جا رہی ہے ڈاک فورڈ نے مزید کہا کہ ہم ایک ہزار سے کم کیسز پر قابو پا رہے تھے چیزیں قدر بہتر دکھائی دے رہی تھی لیکن میں اس وقت تک معاملات کو تعلی لگانے سے درہنگ نہیں کروں گا جب تک کہ ہم اسپطالوں میں آئی سی ایو کی صلاحیتوں کا تحافظ نہ کر سکیں دوسری جانب ڈاک فورڈ نے صوبے کی ویکسین ٹاسک فورس کے سربراہ جرنل رکھ ہیلئر کی خدمات پر انہیں سلام پیش کیا ہے اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہیلئر نے اپنے فرائض بخوبی سرانجام دیئے آنٹیریو کے عوام اور حکومت کی جانب سے انہیں سلام پیش کرتے ہیں آنٹیریو حکومت کی جانب سے ٹوریزم اور ہاسپیٹیلیٹی انڈسٹری کے لیے بجٹ میں دو سو میلین ڈالر رکھے گئے ہیں تاکہ کرونا وارث کے دوران اس شعبے کو مستحقم رکھا جائے اور ملازمتوں کو برقرار رکھا جا سکے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ چھہتر ہزار پانس سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں بائیس ہزار نو سو چھبیس ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ چھہتر ہزار پانس سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں بائیس ہزار نو سو چھبیس ہو گئی جبکہ نو لاکھ سات ہزار دو سو ستتر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ سنتالیس ہزار پانس سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتوں کی تعداد سات ہزار تین سو اکاون ہے ٹرانٹو ڈسٹرک سکول بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ٹرانٹو میں کرونا کے کیسز دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور وارس خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے اگر اس میں مزید شدت آئی تو ٹرانٹو کے سکولوں کو بند کرنا پڑے گا کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ دس ہزار چھاسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو اٹھاون تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار چار سو اکسٹھ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو ستاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ننانوے ہزار پینتیس افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو پچپن ہے بریٹش کولمبیا کی حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے نمٹنے کے لیے سخترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی سی کی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا ہے کہ یکم اپریل سے انیس اپریل تک انڈور ڈائننگ اور فیٹنس سینٹرز موطل رہیں گے انہوں نے اس کی ریزورٹ پر بھی پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے تین دنوں میں بی سی میں دھائی ہزار سے زائد کرونا کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جو کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بارہ کروڑ بیاسی لاکھ بیالیس ہزار چار سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اٹھائیس لاکھ چار ہزار تین سو ستر ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ لاکھ ستتر ہزار سے زائد کرونا وائرس کے نئی کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ بارہ ہزار سے زائد افراد موت کے موہ میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بارہ کروڑ بیاسی لاکھ بیالیس ہزار چار سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اٹھائیس لاکھ چار ہزار تین سو ستر ہو گئی ہیں جبکہ دس کروڑ انتالیس لاکھ پچاس ہزار چار سو گیارہ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو ارتیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ دس لاکھ ستانوے ہزار ایک سو چون ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا جہاں اس جال نیوہ وائرس سے تین لاکھ سترہ ہزار ناؤ سو چھتیس حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار اٹھاون ہو گئی ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسوے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو دو ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ اکیس لاکھ انانچاس ہزار تین سو پینتیس مریض سامنے آ چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے بائیس اموات کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چھے سو ستر ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد تین تالیس لاکھ اکتالیس ہزار سات سو چھتیس ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اکتیس ہزار تین سو پچیاسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز بتیس لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اسی ہو چکے ہیں جرمنی اس فیرس میں دسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس چھتر ہزار آٹھ سو تین تیس زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ اب تک اس موزی وبا کے اٹھائیس لاکھ نو ہزار پانچ سو دس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چھے ہزار چھے سو تیرے سٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ نواسی ہزار چار سو بائس تک جا پہنچی ہے رمضان المبارک میں مسجد الحرام اور مسجد نوی میں اجتماعی افطار اور اعتقاف پر پابندی بے قرار رہے گی ہرمین انتظامیہ نے ماہ رمضان کے لیے ہرمین شریف کے قواعد و زوابت جاری کر دیے فلم و ٹی وی کے مقبول ترین ادکار ہمایو سعید کا پڑوسی ملک بھارت سے آنے والی شادی کی پیشکش پر رد عمل سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فلم و ٹی وی کے مقبول ترین ادکار ہمایو سعید کا پڑوسی ملک بھارت سے آنے والی شادی کی پیشکش پر رد عمل سامنے آ گیا حال ہی میں پی وی کریشنز نامی بھارت ٹویٹر خاتون صارف نے ادکار ہمایو سعید سے انوکھے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی ہمایو سعید نے بھارتی خاتون کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس قدر پیار کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادکار نے کہا کہ انشاءاللہ شادی کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر لوگ ملیں گے ہمایو سعید کے رد عمل کا جواب دیتے ہوئے بھارتی خاتون نے کہا میرے پاس لکھنے کے لیے الفاظ نہیں ہے بھارتی خاتون نے کہا کہ خوشی سے میرے آسو نکل آئے کیونکہ آپ نے مجھے جواب دیا واضح رہے کہ خاتون بھارتی ٹویٹر سارف نے اپنے پیغام میں ہمایو سعید سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے بھارتی سارف نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں لیکن اس دل کا کیا کروں انہوں نے کہا تھا کہ میرا تعلق بھارت سے ہے اور میں آپ سے چوبیس سال چھوٹی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے بولی وڈ کی کئی فلموں کی نمائش کھٹائی میں پڑ گئی جس کے باعث انڈسٹری کے عربوں روپے داؤ پر لگ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے بولی وڈ کی کئی فلموں کی نمائش کھٹائی میں پڑ گئی جس کے باعث انڈسٹری کے عربوں روپے داؤ پر لگ گئے کرونا وائرس کی وجہ سے تیز ترین دنیا ایک دم سے دھم سی گئی ہے ہر بڑے سے بڑا کام چاہتے ہوئے بھی انسانی نہ کرنے سے قیصر ہے ان میں سے ایک کام فلموں کی نمائش بھی ہے جو کہ اس وائرس کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے فلموں کی بڑی انڈسٹریز میں ایک نام بولی ووڈ کا بھی ہے جہاں یومیا کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں تاہم کرونا وائرس نے اس انڈسٹری پر ایسے ڈیرے ڈالے کہ فلمیں اب روزانہ کے بجائے مہینوں میں نمائش کے لیے پیش کی جانے لگیں صرف لاکڈاؤن کے بعد بولی ووڈ کو احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے فلمیں بنانے اور نمائش کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی گئی جس کے بعد سے فلمیں بننے کا سلسلہ شروع ہوا ابھی کچھ فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی ہی تھی کہ کرونا کی تیسی لہر نے سب کچھ تحس نحس کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق اگلے ایک سے دو ماہ کے دوران کئی فلموں کو نمائش کے لیے پیش کیا جانا تھا لیکن اب یہ فلمیں کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کی وجہ سے بعد میں ریلیس کی جائیں گی ریلیس ماخر کیے جانے والی فلموں میں امیتاب بچن اور امران حاشمی کے فلم چہرے ہیں جو کہ اگلے ماہ نو اپریل کو ریلیس کی جانی تھی دوسرے فلم سیف علی خان اور رانی مکر جی کی بنٹی اور بابلی ٹو ہے جسے تیس اپریل کو نمائش کے لیے پیش کیا جانا تھا اسی طرح ہاتھی میرے ساتھی رام گوپال ورما کے فلم ڈی کمپنی سمیت بہت سی فلمیں ہیں ایک اندازے کے مطابق ریلیس ماخر کیے جانے کی وجہ سے فلم سازوں کے ایک عرب روپے سے زائد نقصان کا خطشہ ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پیش کیا جانا تھا